موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں ہوں آپ کے ساتھ دپالی یو پی میں جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں میں سیاسی سمکرن بدل رہے ہیں جو گہما گہمی چل رہے ہیں خاص طور سے یو پی سرکار کو لے کر وہ بہت اہم ہے بہت سوال بھی اٹھا رہی ہے اور ستب اب سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا بچے رہی ہے جو اتنا گھٹنا کرم دیکھنے کو بلگا خاص طور سے سماجوادی پارٹی میں جس میں لگا تار پچھلے دو تین دن میں دیکھیں تو بہت بدلہ ہوئے ہیں کل جس طریقے سے دو منتریوں کو ہٹایا گیا پھر آج مکہ سچیب کو ہٹا دیا گیا ایسے میں کلین آپریشن چلا رہے ہیں یہاں پر سیاہ مکلیش یہ بات سامنے آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے یہاں پر یادف کنبے میں سماجوادی پارٹی کے کنبے میں جس کی وجہ سے یہ اتھل پتھل دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں ایک اور خبر آتی ہے یہ یوپی میں سماجوادی پارٹی میں جس طریقے سے تیزی سے گھڑنا کرام بدل رہا ہے اس میں پارٹی کے برشت نیتا اور کیبنٹ منتری شیوپال یادف کو سماجوادی پارٹی کا پردیش ادھیکش بنا دیا گیا آپ کو اتھا دے کہ مکہ منتری اکھلیش یادو تابٹ اور فیصل لے رہے ہیں کل اکھلیش یادو نے دو کیبنٹ منتریوں کی چھٹی کر دی ملائم اور شیوپال کے قریبی مانے جاتے رہے ہیں تو وہیں آج چھو مکھے سچے دیپک سنگھل کو بھی نپٹا دیا سنگھل بھی نیتا جی اور شیوپال کی کاریبی مانے جاتے ہیں مگر اسی بیچ ملائم سنگھ یادو نے اکھلیش یادو کی جگہ شیوپال یادو کو یوپی میں سماجوادی پارٹی کی کمان دے کر نیا دھماکہ کر دیا سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا سماجوادی کنمے کا گھماسان اب ستے پر آ گیا ہے یا پھر یہ سب کچھ کسی رڈیدی کی تہت ہو رہا ہے اب سوال یہ کہ آکھے سماجوادی پارٹی کی بھیتر چل کیا رہا ہے کیا سماجوادی کنمے کا گھماسان اب کھل کر ستے پر آنے لگا ہے کیونکہ اگر مکھے منتری اکھلیش یادو نے اپنے ادھکار کا پریوک کرتے ہوئے منتریوں اور ادھکاریوں کو ہٹایا تو اب ملائم سنگھ یادو نے اپنے ادھکار کا پریوک کر کے اکھلیش یادو کو پردیش ادھکش کے پت سے ہٹا دیا یعنی دونوں ہی اپنے اپنے ادھکاروں کا پریوک کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر ایسی ستھی پیدا کیوں ہوئی ہے ملائم سنگھ یادو نے کل منتریوں کے ہٹائے جانے کے بعد کہا تھا کہ انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن منتریوں کو ہٹانا سی ام کا وشش ادھکار ہے وہیہ شوپال یادو نے بھی یہی بات دھورائی ایسے میں کیا کنبے کے بھیتر ادھکاروں کی لڑائی اب کھلن 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 شروع ہو چکی ہے یا پھر ان سب کے بیچ کوئی گہری رڑنیتی ہے آپ کو بتاتے سماجبادی کنبے کا گھماسان اس وقت خاصا تیز ہو گیا تھا جب شوپال یادو کی پہل پر قومی اقتر دل کا ویلے سماجبادی پارٹی میں ہوا بعد میں جب اکھلیش یادو اڑے تو ویلے کینسل ہو گیا حالکہ اسے لے کر شوپال یادو کی ناراضگی کافی دن تک دیکھی گئی کئی کارکرموں میں شوپال یادو نہیں پہنچے تھے ابنیش ویدیارتی امائے سماجبادی اس خبر پر جڑ چکے ابنیش کیا کہا جائے اب یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے جو لگاتار گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بلکل پورا فیصلہ پرکتی کی آتمک فیصلہ ندر آ رہا ہے ایک ریاکسنری فیصلہ ندر آ رہا ہے سبے سی ام نے اپنے آدھیکاریوں کا پریوک کرتے ہی ہوتا پردیش کے موقع سچیو کو ان کے پت سے ہٹا دیا اور شام ہوتے ہوتے جو ہے ان کو پردیش ادھکس کے پت سے ہٹا دیا گیا تو کہیں نے کہیں سماجبادی پارٹی کے اندر سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے اور ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا سماجبادی جنت عدل کے ادھل کے ادھل اور اس کے پتن کے ساتھ اور پھر رلڈ کے ساتھ جو ہے گھٹ بندھن کی بات اور اس کے بعد قومی ایک تعدل کے ویلائی کی بات ایک کے بعد ایک ایسے گھٹنا کرم رہے جس نے سماجبادی پارٹی کے اندر کا جو گھماسان تھا جو اندر کی لڑائی تھی اس کو بار بار سلک پر ستہ پر لانے کی استطیتی جو ہے وہ دکھائی ہے اس بار بھی جو فیصلہ کل ہوا کل دو منتریوں کو ہٹایا گیا سب کو معلوم ہے کہ دونوں کا داور منتری تھے سرکار میں اور دونوں کے پارٹی اللہ کمان سے بہت نیجی ریستے تھے بہت خاص ریستے تھے اور ایسے میں ان کو ہٹایا جانے کا فیصلہ بہت جو ہے پرتیاسیت تھا اور اس کو لے کر کہ ہی پارٹی کے اندر کئی طرح کی باتیں ہو رہی تھی اب آج جب مکھی سچی کے پد سے دیپک سنگل کو ہٹایا گیا جو بہت قریبی مانے جاتے تھے سماجبادی پارٹی کے کچھ سرسست نیتاؤں کے اور ان کو ہٹایا جانے کے بعد کہ ہی پارٹی کے اندر ایک ریاکشن راستی نیتیتوں کی طرف تھا ان کو یہ لگا کہ مکھی منتری اپنے ادھکاریوں کا پریوک کر رہے ہیں اور اس طرح کے منتریوں یا جو ہے بہت کاریوں کو ہٹا رہے ہیں جن کے اوپر آروپ لگے ہیں اور چھوی کا سوال ہے اخلیش یادوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی چھوی جس کو لے کر کے 2012 کے چناؤں میں جنتہ کے بیچ میں گئے تھے اب ان کا انتہان ہے اور جنتہ ان سے یہ سوال پوچھ سکتی ہے اس لئے چھوی کو لے کر کے شاید وہ زیادہ سنجید آئے ہیں وہیں دوسری طرح پارٹی کے جو رڑنیتی کار ہیں چاہے راستیت دیکھ ملائیم سنگھ آدھو ہوں شیوپال آدھو ہوں جو پارٹی کے تب پردیش پرباری بنائے گئے تھے جلہ پچھایت چناؤں کے دور سے تو وہ ہوں یہ سبھی نیتہ یہ سوچتے ہیں کہ سمیقرنوں کے آدھار پر جو پرانے پراغت طریقے ہیں ان کے آدھار پر چناؤں میں جایا جائے اور جو دھارمی کے آجاتیگر سمیقرن ہیں ان کو درست رکھا جائے کچھ دلوں سے کٹ بندن کیا جائے تو امنیش کیا رکھتا ہے کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے بعد کیا سیمکلش دباؤ میں آئیں گے یا پھر وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے اب تک دکھائی دے رہے ہیں دیفنسیو موڈ میں یہ کہنا مشکل ہے کہ پارٹی کا آخری فیصلہ کیا ہوگا کہ پارٹی بار بار فیصلے بدلتے رہی ہے کئی سارے مددوں پر ہم نے دیکھا ہے قومی اقتدل کے بلے کے مددے پر ہم نے دیکھا کیسے پہلے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا پھر پارٹی کے پریس کانفرنز گھوشنا ہوئی بلے ہو گیا اس کے بعد پھر پسک مانتری نے اس بات ہی گھوشنا کرتی انراغ کیا لگتا ہے اب یہ جو مہا بھارت ہے وہ اس کی شیف پال یادو کی تاج پوشی سے رکے گا یا پھر آگے آنے والے دنوں میں اس میں اور گھماسان مچ سکتا ہے دیکھے دیپالی یہ بات آپ کو معلوم ہوگی جسے بھی رانتک دل ہیں اگر سرکار اور سنگٹن دونوں میں تالمیل رہتا ہے تو پارٹی بلکل ٹھیک چلتی ہے لیکن یہاں پر یہ بات سبھی جانتے ہیں مکہ منتر شکلیش یادو اور شیف پال یادو دونوں میں بہت زیادہ مدوید ہیں تو اس لیے اب سماویدی پارٹی میں سب کچھ صحیح چلے گا اس بات کی گارنٹی تو بلکل لی نہیں جا سکتی اتنا ضرور ہے کہ مدوید پہلے سے تھے لیکن جب سے قومی ایکتہ دل کو لے کر تلوارے کی تھی جس طرح سے شیف پال یادو نے کہا تھا کہ قومی ایکتہ دل کا ملہ ہے سماویدی پارٹی میں ہوگا لیکن مکہ منتر شکلیش یادو نے پارٹی کی ویٹو پاور کا پریوک کیا تھا اس کے بعد شیف پال یادو بیک فٹ پر آئے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹاوہ میں شیف پال یادو نے کہا تھا کہ اتنا پستچار بڑ گیا ہے اتنی گنڈا گردی بڑ گئی ہے کہ وہ پارٹی سے استیفہ دے سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بیان باجی اس بات کا اشارہ تھی کہ جس طریقے سے شیف پال یادو کو پارٹی میں اگنور کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد وہ کسی بھی ہاتھ تک جا سکتے ہیں بعد میں جب سلحہ کرانے کی کوشش ہوئی خود ملائم سنگ ادم نے اس بات کی کمان سمالی تو یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ جو پروپیسر رام گوپال ہے یا جو ان کے ایرزگز لوگ رہتے ہیں انہوں نے زمینوں پر قبضے کرنے شروع کر دیئے ہیں پانس پر پوستنگ ہوئے ہیں تو اس کے بعد جس طرح کی کاروائی کرنی چاہیتی تو وہ کاروائی نہیں ہو پائی ملائم سنگ ادم نے صرف آشواز دیا شپال سنگ ادم کو اور آج شپال سنگ ادم کے جو سب سے قریب افسر تھے جو مکھے سچیب ہیں تھے جو دیپرک سنگل ان کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد مکھے سچیب جو جب وہ ہٹا رہے گئے دیپرک سنگل تو ملائم سنگ ادم کے گھر جاتے ہیں تو یہ سب شپال سنگ ادم کہیں گیم چل رہا تھا انہوں نے ملائم سنگ ادم کو فون در کے تمام طرح کی باتیں کہی بلکہ انہوں نے کہہ سکتے ہیں سب جو ڈیمیج کنٹرول ہو رہا تھا اسے اب صحیح سزانی کے کوشش کہی جائے یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ سمجھاتا کرائے جائے ایک کو بھی دونوں خوش رہے شاید اس طریقے سے اس قدم کو بڑھائے گیا ہے یہ کہا جا سکتا ہے بہرال شکریہ انہوں نے یہ جان کر رہے ہیں ہم تک پہنچانے کے لئے اسی چرچہ کا ہم آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ پینل جھوڑ چکا ہے سٹوڈیو میں بی جی پی پروکتہ آنیرہ سنگھ ہے لکنوں سے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ اسیم بکار ہے اور ورشتر کانگریس نیتا ستیدیتر پارٹی ہے اور لکنوں سے ہمارے سماجواداتا جڑے ہوئے ہیں امنی شوید دیارتی سب سے پہلے روک کرتے ہیں یہاں پر سماجوادی پارٹی کے پروکتہ اسیم بکار جی کا اسیم بکار جی یہ جو ہو رہا ہے اسے لگتا ہے یہ اب آگے تھمے گا کیسے یہ جو گھٹنا کرام ہے اب تھمنے کا نام لے گا یا پھر ایسے ہی آگے آنے والے دنوں میں اور چنوات کے دیکھنے کو ملے گی وہ بھی اندر ہی اندر دیکھئے صبح جب آپ کیاں سے میرے پاس فون آیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ مدہ آپ کیاں یہ ہے کہ گائتری پرجاپتی اور راش کشور سنگھ جی کی برخواست دیگی اور دیپک سنگل جی کو ہٹا کر دوسرے مقصدشل کو بنانے کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت اچانک یہ مدہ چینج کیا ہے میرے پاس اس بارے میں یہ مدہ چینج رہی ہے بات یہاں پر ایتنا ضرور کہنا چاہوں گا میں ایک بہت آدنا سا بہت چھوٹا سا کار کرتا ہوں مدہ یہاں پر چینج رہی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایمیج ہے یہاں پر ایک کلین آپریشن چرہ رہے ہیں سیا مکھلیش یادو ایسے میں اب یہ خبر آ جاتی ہے کہ جو پردیش ادھیکش وہ شیوپال یادو ہیں تو آپ اسے کیسے لیں گے آپ بتائیے دیکھئے دو ہزار بارہ کے چناؤں سے پہلے مانی مکھنٹری جناب اکلیش یادو جی نے جس طرح سے چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی یاترہ کی تھی اور مایہ وطی کے بھرشتہ چار کے خلاف جس طرح سے جنتہ کے بھیج جا کر انہوں نے جنتہ کی آواز بن کر اور مایہ وطی کا ویروت کیا تھا اور ان کے بھرشتہ چار کا ویروت کیا تھا عوام نے ان کو پسند کیا تھا ان کو سر آنکھوں میں بٹھایا تھا ان کی محنت دیکھی تھی ان کی محنت رنگ لائی اور عوام نے جس طرح سے مانی مکھنٹری جی کو اپنے سر ماتھیں بٹھانے کے بعد پور بہمت سے یا یوں کہہ لیجے کہ ایک آندھی طوفان کی طرح سے بہمت دے کر ان کو مکھنٹری بنایا تھا تو مکھنٹری جی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دو ہزار بارہ میں جو ہم نے بادے کیے تھے اور ہماری لڑائی تھی بھشتہ چار کے خلاف مایہ وطی کے بھشتہ چار کے خلاف مانجھے مکھنٹری جی نے ایک کمان سمالی تھی اور دو ہزار سترہ میں اگر ہمیں پھر سے چناؤں میں جانا ہے اسی عوام کے بیچ میں جانا ہے اسی جنتہ کے سامنے ووٹ مانگنے جانا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتہ ہم سے سوال کرنا شکر دے اتر پردیش کے مکھنٹری اکلے شادو جی ہندوستان کی سبھی سٹیٹس کے مکھنٹری میں اول درجہ کے ایماندار پرگتی شیل مانسکتہ کے دیش کو پردیش کو آگے لے جانے والے ایک ایسے وقتی ہیں جن پر ابھی طرح کوئی بھی پچھی یہاں پر لیکن سی ایم انکلیش نے اپنا عدکار جتایا تو کیا ملائم سنگھ نے بھی اپنا عدکار جتا کر ایک چناؤتی دی ہے دیکھیں جس طرح سے ایک خبر ہے آپ لوگ کے مادیم سے چینل کے مادیم سے بھی ہم لوگ کو ہی معلوم پڑی ہے اور سچا ہی یہ ہے کہ مانینیتہ جی راشتی ادھچ ہے سمجھ ادھی پارٹی کے مانینیتہ جی نے رامشان اداز جی کو بھی پردیش ادھچ بنایا تھا مانینیتہ جی نے اس سے پہلے کاروہاک ادھچ مانینی شپال جی کو بنایا تھا اس کے بعد مانینیتہ جی نہیں خود جناب اکھلے جیادو جی کو پردیش ادھچ بنایا تو مانینیتہ جی کے پاس پارٹی چلانے کے لیے سارے عدکار ہیں وہ جیسے چاہیں جس طرح چاہے چلائیں ہم لوگ تو بہت چھوٹے سپرگے انیلا جی کیا لگتا ہے کہ اب ایک ایمیج جو ہے کلین اوپیشن چلا رہے ہیں یہاں پر سیا مکلیش اب سماجبادی پارٹی کے پاس یہی پتہ ہے کیونکہ ان کے اوپر کوئی داگ نہیں ہے تو ایک مکہ مندری کا چہرہ لے کر یہ سماجبادی پارٹی آگے بڑھ رہے کیونکہ بہت سارے مددوں پر گھر چکی ہے نہیں کونسی کلین اوپیشن کے آپ بات کر رہے ہیں ایک بار یہ نارہ درائے کو نکالتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں بلرہ میاں دف کو نکالتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں تو کیا یہ گیارنٹی لی جاری ہے کہ کل جو دو مندریوں کو ہٹایا گیا ہے جس کے لیے اترپردیش کی سرکار الہابات کوٹ تک گئی تھی کی سی بی آئی انکویاری نہ ہو گائیتری پرجاپٹی کے اوپر ایسے مندری کو کیا یہ واپس دوبارہ لیں گے کی نہیں لیں گے اچھا یہ بولتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے تو کیا ان دونوں کو ٹکٹ دیا جائے گا کی نہیں دیا جائے گا دیا جائے گا تو کیا مکہ مندری جی ان کی کیمپیننگ کے لیے جائیں گے کی نہیں جائیں گے دیکھیں بہت سارے پرشن ہیں جس پرکار سے انتر کلہ چل رہی ہے سماجوادی پارٹی میں یہاں پر وقار صاحب یہ سماجوادی پارٹی کا کوئی بھی پروقتہ آ کر کچھ بھی کہے وہ ان کا کرتے ہوئے ہے تو وہ یہاں پر بات تو کہیں گے اور اپنی پارٹی کے پکش میں ہی بات کہیں گے پرنتو میں وہ ہی بات کہہ رہی ہوں یہ جو استرتہ چل رہی ہے اور انترک کلہ چل رہی ہے جس اس کی وجہ سے پورا جو پردیش ہے پردیش کی جو جنتہ ہے وہ پرطارڈ ہو رہی ہے لیکن پر یہاں پر جو سیام انکلیش کی امیج ہے لوگ پسند کر رہے ہیں خاص اور سے یوہ انہیں پسند کر رہے ہیں ایسے میں اگر وہ آگے بڑھ رہے ہیں کلین آپریشن چلا رہے ہیں اور اپنی ایمیج کم سے کم کیونکہ آج کل اب جنتہ سمجھ گئے اسے کاسپ سے اتنا مطلب نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے یوہ کی بات کہی برشتر چار کی بات آ رہی ہے میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتی ہوں ابھی آپ نے یوہ کی بات کہی ہے کہ یوہ کو یہ ایمیج پسند آ رہی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں یوہ کو پسند آتا ہے روزکار ایک سروے ریپورٹ کی اگر ہم مانتے ہیں تو اس ورش کے انتک ہمارے پردیش میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ بے روزگار یوہ ہو جائیں گے تو یہاں پر یوہ کو کلین ایمیج کے ساتھ ساتھ چاہیے گے کچھ روزگار ان کو ملے وہ یہ سرکار نہیں دے پائی ہے اکلیش جی یہ ضرور کہتے رہے اپنے پتا جی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہ نہیں نہیں میں تو کارے کرنا چاہتا ہوں چاچا جی پتا جی اور انکل جی یہ سب لوگ کارے نہیں کرنے دے رہے ہیں کسی پردیش کا وہ بھی اتر پردیش جیسے پردیش کا مکہ منتری وہاں نے چلا کر راج نہیں کر سکتا یہاں پر اس لئے یہ کوشش کی گئے جو لوگوں کے اندر رائے تھی تین مکہ منتری ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ دو تین دن میں جو کاربائی کی گئی ہے اس سے کہا جائے کہ ہو سکتا انہیں دینے کی کوشش کی گئی تو تین دن کو لے کر ساتھ دیو جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری ہاں اب آئیے آپ کی آواز بتائیے جی کیا کہیں گے یہ کلین آپریشن اینڈ بخت پر چل رہا ہے چناؤں سے کچھ ہی مہینے باقی ہیں اور اب کلین آپریشن چل رہا ہے سماجوادی پارٹی کا دیپالی جی بڑی ویڈم منہ ہے شریہ سیم وکار صاحب نے ایک بات کہی میں انہی کی بات سے شروع کرتا ہوں مائی وطی کے بھرشتہ چار کے خلاف اکلیس یادوں نے بڑی بھاری یاترہ کی لیکن مائی وطی کے ہی نو بھرشت منتریوں کے خلاف لوکا یکت نے پترہ ولی بھیجی ساڑھے چار سال میں اکلیس یادوں ان کا نپٹارہ نہیں کر سکے آج تک ان کی میج پر اب آج آئیے پندرہ مارچ دو ہزار بارہ کو اس سرکار نے شپت لی تھی چھ مارچ کو ریزلٹ آئے تھے اب ان کے پاس تین چار مہینے بچے ہیں ساڑھے چار سال تک بھرشتہ چار ہوتا رہا ساڑھے چار سال تک لوٹ میں شریک رہے اب دو منتریوں کو ہٹا کے یہ جو ناٹک ہے یہ اس ناٹک سے جنتہ پربابیت ہونے والی نہیں ہے میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں رہا سیوپال کو ادھیکش بنانے کا تو ماننی ملائم سنگھ جی یہ سب اپنا کہیں نہ کہیں سمی کنم بٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پریوار میں سب کو کچھ نہ کچھ لولی پاپ مل جائے تاکہ کوئی کسی طرح کیا جھگڑا سڑک پہ نہ دکھائی دے تو یہ لولی پاپ دیا گیا ہے کہ سیوپال تم بھی خوش رہو مکھے منتری اپنا پیروگیٹی بھی استعمال کرتے رہے اور یہ سب کا سب کبھی نہ کہیں چناؤی ورش میں جار مہینے جب رہ گئے ہیں تو چناؤ کے لیے کیا جا رہا اس پریوار کا ڈراما ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں بلکل پریوار کا ڈراما اپنی ایشیو کیا لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں اور کچھ لوگوں کے اوپر بھی گاج گر سکتی ہے بلکل اس بات کی اور اشارہ ہے لیکن اب جو گھٹناکرم آج شام کو ہوا ہے یہ یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ سماجبادی پارٹی کے اندر سماجبادی کنبے کے اندر سستہ ہستنانترن کو لے کر کے جس طریقے سے پیڑیوں کا جھگڑا چلنا ہے ایک پیڑی سے دوسری پیڑی ایک طرف وہ پرمپراغت سہلی میں جس میں دھارمیک جاتی سمی کرنوں کو ساتھتے ہوئے اپال یادو یا مولائیم سنگھ آدو اس طرح کی راجیتی کو سماجبادی پارٹی کے ورطمان پردشت میں بھی لانا چاہتے ہیں دوسری طرف اخیلیش یادو کی آدھونک سوچ اور آدھونک طور پر ورطمان راجیتی پردشت میں جو استحتیتیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے راجیتی کرنے کی استحتیتی ہے ان دو کے بیچ ٹکڑاؤ اور یہ ٹکڑاؤ پچھلے سال ڈیرے سال سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں الگ الگ وجہوں پر الگ الگ منچوں پر یہ سامنے آتا ہے اور بار بار الگ الگ مدوں پر جب اس طرح کی استحتیتی آتی ہیں تو جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں پھر بیچ بچاؤ کرنے کی استحتیتی آتی ہے ہم نے دیکھا قومی ایک تعدل کے اپیسوٹ کو لے کر کیا ہوا پھر سماجبادی جنت عدل جو بننا تھا اس کے اپیسوٹ کو لے کر کے کیا ہوا کس طریقے سے کانون بیوستہ یا دوسرے مدوں پر سرکار گھری ہے لیکن ان مدوں کو لے کر کے پریوار کے اندر سماجبادی پارٹی نتیتوں کے اندر جس طرح کا انترکلا رہا اسی طریقے کا انترکلا ایک بار پھر جب کل مکہ منتری نے فیصلہ لیا آج صبح مکہ منتری نے فیصلہ لیا تو آج پارٹی کے راستی ہے دکش نے ایک فیصلہ لے لیا تو کہیں نے کہیں یہ کانٹرڈکشن ہے پارٹی کے اندر پریشر مکہ منتری اکھلیش چیادوں پر بھی بے حد ہے خاص طور پر بلکہ کہہ سکتے ہیں امیش یہاں پر سیام اکنیش اپنے ہی کنبے میں اپنے ہی گھر میں یہاں گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کیونکہ باہر تو جو ہوگا ہوگا لیکن یہاں پر اگر اپنے گھر میں اتنا ٹکراب دیکھے گا تو وہ کیسے آگے کام کر پائیں گے یہ بھی اب سوال اٹھتا ہے اسیم جی آپ کو لگتا ہے یہاں پر یہ تینوں پر جو کاروائی ہوئے آپ کے سوال پر ہی آتی ہوں یہاں پر گائتری پرجاپتی راج کشور اور دیپک سنگلی تینوں ہی بہت قریبی تھے شیف پال یادف کے سب جانتے ہیں ایسے میں آج جھک کیا گیا ہے انہیں خوش کرنے کے لئے کیا گیا ہے نہیں دراصل امانداری کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں آپ لوگ کی دنیا صرف قیاس کی دنیا ہے آپ لوگ کی دنیا خوابوں کی دنیا ہے آپ لوگ کی دنیا بھوش میں سراغ کھولینے کی دنیا ہے یہ سامنے دکھ رہا ہے یہ کوئی خوابوں کی دنیا نہیں یہ میڈیا نے نہیں کسی کو پردیش اندھش بنایا آپ بتائیے جو سامنے دکھ رہا ہے شروعات سے ہی پتہ چل رہا ہے یہاں پر جب قومی اکتہ دلکہ بلے ہوا اس کے بعد کیا ناراض کیا یہ سامنے سب کو پتہ ہے گائتری پرجاپتی کب سے ان کا ٹکرا شروعات سے دیکھا جا رہا بھرشا چار میں لپتے سب کو پتہ تھا اس کے بابجود کاروائی نہیں کی جا رہی تھی یہ سب جانتے اب اس کو آپ کیسے نکھا رہیں گے دکھت یہ آ رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرشانی یہ آ رہی ہے کہ جو اینکر چینلز کے کوئی بھی ہوتے ہیں کسی بھی میں آپ کو پرٹیکولر نہیں کہہ رہا ہوں میں معافی کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سارے چینلز کے جو اینکر ہیں ان کی پرشانی یہ ہو گئی ہے کہ جب وہ کسی پولٹیکل پالٹیک کے لیڈر کو خاص کر ستہ داری دل کے کسی ویکتی کو بٹھاتے ہیں تو آپ لوگ کی ہم لوگوں سے جو اسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے سوال کے جواب تیار رکھتے ہیں اور آپ وہ ہی سننا چاہتے ہیں جو آپ کے دماغوں میں ہوتا ہے آپ بتا دیجے آپ بتا دیجے کیا چل رہا ہے اندر پھٹ ہی آپ بتا دیجے آنیلہ جی کیا لگتا ہے یہ جو سامنے ہو رہا ہے پورا گھڑنا کرم ہو رہا ہے اس کے لیے ہر بات پہ میڈیا کو زمیدہ ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ ہر بات پہ میڈیا گھما پھر آکے بتاتا ہے دیکھئے سیدھی سی بات ہے اگر میڈیا نہیں ہوتا تو جس پرکار کے ان کے بھرشت منتری گن ہیں ان کو چاروں طرف سے گھیرا نہیں جاتا ان کی باتیں جنتہ کے سامنے نہیں آتی اور یہ مجبور نہیں ہوتے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی بہت زیادہ آواز اٹھائی تھی یہ جو منتری دونوں کل برخواست کیے گئے ہیں کہ آواز یہی اٹھ رہی تھی کیونکہ ہم بھی جنتہ کی آواز اٹھاتے ہیں اپوزیشن میں رہنے کے ناتے کہ بھر یہ بھرشت لوگ ہیں یہ جنتہ کا پیسہ جو ہے یہ کھا رہے ہیں تو سماچ وادی پارٹی نے اس پر ایکشن لیا اور دو منتریوں کو برخواست کر دیا تو یہ ایک اچھا قدم اٹھائیا پرنتو میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ جو پریوار کی آنترک کلہ چل رہی ہے جس میں مکھے منتری جی کچھ کرتے ہیں تو واپس جو ان کے مکھیاں ہیں واپس کینسل کر دیتے ہیں وہ آرڈرز کیا یہ ایسا کھیل چلتا رہے گا چار مہینے جو بچے اس میں بھی کیا یہ چلتا رہے گا ابھی تک تو نہ تو کوئی پردیش میں وکاس ہوا ہے نہ کوئی روزگار آ پایا ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گھر ہے تو کیا میں کہوں اس کو کی ساڑھے چار ورش جو انہوں نے بتا دیئے ہیں یہ کہہ کہہ کے کہ یہاں پر میں مجھ کو اس پرکار کیا ادھکار نہیں ہے ایک مکھے منتری ہونے کے ناتے کہ میں جو ہوں ستی دیو جی جو قومی ایک کا دل سے ویلے سے لے کر جو اب تک کا گھڑنا کرم رہا ہے وہ کیا میڈیا نے کیا ہے سماجبادی پارٹی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کیا میڈیا کی دین ہے دیکھیں نہ میڈیا کی دین ہے اور نہ کسی پارٹی نے کیا ہے یہ ان کی پارٹی کے اپنے inner contradictions ہے جیسے انیلا جی کی پارٹی میں inner contradictions RSS بنام بھاچپا چلتا ہے RSS کے لوگ کچھ بول دیتے ہیں کور اچھا کچھ بول دیتے ہیں موڈی کچھ صفائی دیتے ہیں اسی طرح سماجبادی پارٹی میں سنگھ جی سب کو جوڑ کے رکھنے کی قوایت کر رہے ہیں کشرت کر رہے ہیں کسی اپال بھی خوش رہے ہیں مکھے منتری کی بھی اپنا پیروگیٹیب چلتا رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی خوش رہے ہیں اسی لیے بھرشت منتریوں کو سارے چار سال انہوں نے برداشت کیا سارے چار سال بعد جب انہیں لگا کہ چناؤں میں جانا ہے تو چناؤں کے این بخت پر انہوں نے منتریوں کو ہٹا دیا چار مہینے کے لیے تو اس پر جب دوسرے سیوپال بغیرے نے کچھ ناراج کی جتائی تو سیوپال کو پارٹی کی کماند سوپ دی گئی تو یہ کیبل ستہ کا کھیل ہے کس این کے ان پرکاریل چناؤں جی جواب دیجئے ستیدیو چی کا چناؤں میں اس پریوار میں ایکہ رکھنے کے لیے ستیدیو جی ایک ایسی پارٹی کی نیتا ہے کی جن کے نیتا جس پارٹی کے سب سے زیادہ نیتا برشتہ چار میں جیل چلے گئے اور جس پارٹی نے وشم میں گریز بک میں ریکارٹ کیا ہے برشتہ چار میں اگر یہ پیچھے رکھنے ہو تو پھر میں آسورو کروں اگر اکھٹا کسی نے کیا ہے تو کامل بکار صاحب ابھی یہ اس پر بات آجائیے نہیں تو میں ملائم سنگ سے لے کے سب کا برشتہ چار سندیو ترپاٹی جی کی پارٹی نے کیا ہے یہ تو برشتہ چار کے انہیں بھی دیا تھا یو پی اے سرکا میں تو آپ بھی ساتھ میں تھے کانگریز کے سب ہی نکوں کو اٹھا کر کورٹ میں کھڑا کر کے پہلے ان کی کلاس گلانا چاہیے اور بعد میں ان کے جتروں بھی برشتہ چاری نیتائن سب سے ان کے مکان بکھوا بکھوا کر دیش کے نام ایک مہا برشت پارٹی کا آدمی کانگریس کی بات کرے گا ایک سو پچیس سال کی پارٹی تو برشترچار کے دیوکتا ہے کانگریس والے ان کی تو بات سننا ہی نہیں چاہیے ان کی بات ایک طرف سے سنیے ایک طرف سے نکال دیئے میرال یہاں پر برشترچار کی نہیں لیکن یہاں پر برشترچار کے خلاف جب کاروائی ہوتی ہے اس کی بات کیسے یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر آروپ شروع ہو جاتا ہے میڈیا کا بھی نام اس میں آ جاتا ہے کہ میڈیا اس میں خرار ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سماج وادی پارٹی میں جو انتر کلہ چل رہی ہے وہ کیا آگے بھی ایسی ہوتی ہے اور بھی کچھ لوگوں کے اوپر گاج گرتی ہے یا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی بہرحال آج سیاست میں اتنا ہے